اسلام علیکم جناب کیا حال ہے طبیعہ سے ٹھیک ہے کیا ہو رہا ہے کشتہ تانبا میند تلق ہے پہلے اس کے بجاوے ہیں بیس بجاوے کافی ہیں پترہ بنا لیں ایک تو اللہ کا ٹھیک ہے اس کو پھر نمک اردنی کے اندر بجاوے دیں پھٹکڑی کے اندر بجاوے دیں اور پھر نشادر کے اندر اس کو بجاوے دیں یعنی کہ ان کو پورٹر کر کے رکھ لیں اس کو آگ پر سرخ کریں نمک کے اندر دے دیں سردوں نے پا نمک سے نکال لیں ٹھیک ہے اس طرح بجاوے دینے ہیں بیس پچیس پھر پھٹکڑی کے اندر کرنا ہے پھر اسی طرح نشادر میں بجاوے دینے ہیں پچیس تیس تقریباً یہ سو بجاوہ کرنا ہے ہر دفعہ جو آپ کا تانبے کا پترہ ہوگا نا اس کو تھوڑی ٹھوکر لگائیں گے تو اس پہ سے نا زنگ اترے گا یہ ساف ہوتا جائے گا یہ سرخی مائل ہوتا جائے گا یہ جو آپ کا پترہ ہے تانبے کا اس کی جو قدورت ہے تو وہ ختم ہو رہی ہوگی ٹھیک ہے بال کہتے ہیں اسی کو اسی میں ڈالیں اور کشتہ کر دیں کیسی یار سوچ ہے آپ کی اب آپ نے کیا کرنا ہے تین تولے آپ نے فرقیا لے دی ہے زرد ورقیا ٹھیک ہے اس کو تقریباً پچیس تولہ شیر مدار کے اندر کھرل کرنا ہے اب اس پترے پر لیپ کریں یہ لکمت کر کے باندھ آگ دے دیں اس کو بیس کلو کی نکال لیں ورقیا اپنی رکھ لیں یہ ورقیا کشتہ آپ کا بہت زبردست قسم کا من گیا ہے ٹھیک ہے فراکی طور پر آپ اس کو استعمال کرا سکتے ہیں جس مقصر کیلئے بھی آپ کرائیں گے اس کو پھینکنا نہیں ہے اور وہ جو پترہ آپ کا پیسک ہو جائے گا جہاں پر یہاں پر پیسک ہو جائے گا اور اس کو دوبارہ پھر شیر مدار کے اندر آپ نے کھرل کرنا ہے کتنا ہو یہ ایک طول ہے تو پاہ ہی طول ہے آپ نے شیر مدار کرنا ہے دس کلو کی یاگ دیں اس وقت تک جب تک یہ پھول کر کشتہ نہ ہو جائے اور انشاءاللہ ہوگا ٹھیک ہے جب یہ بلکل چمکدار سفید رنگ کا کشتہ ہو جائے تو اس کو دہی کے اندر ڈال دیں چوبیس گھنٹہ پڑے رہنے دیں اگر یہ دہی کے رام کو نیلا نہیں کرتا یہ کھانے کے قابل ہے اگر اس کے دہی کے رام کو نیلا کر دیتا ہے تو پھر اس میں ابھی ابھی اس میں قدورت باقی ہے پھر مزید شیر مدار کے اندر کھرل کرتے جائیں گل حکمت کر کے دس کلو کی باندھ آگ دیتے جائیں ٹھیک ہے جب آپ اس سے اتنی توقع کرتے ہیں کہ آپ نے اس سے پارے کو شمس کرنا ہے یا کلائی کے پانی کو خوش کرنا ہے تو یہ منٹ کا کام تو نہیں ہے اس میں تو پھر ٹائم تو لگے گا نا یہ جو لوگ کہتے ہیں نا دمہ دم مست کل اندر دو میٹ میں ہو جائے گا ان سے بڑا چھوٹا کوئی نہیں ٹھیک ہے وقت لگتا ہے ہر چیز کے لئے ایک وقت ہے ایک ٹائم ہے جلد بازی کرنے سے کبھی کوئی چیز حال نہیں ہوتی تو شیر مدار انشاءاللہ بھرکی ہے اس کے ساتھ لگی ہے اور اب شیر مدار ہے یہ شیر مدار اس کو قیمون نار پشتہ کرے گا سفید رنگ کا یہ خوراکی طور پر ایک خوراک کافی ہے ٹھیک ہے آپ اس کی بیس آگ دے سکتے ہیں تیس آگ ہو سکتی ہیں سو آگ تک اب جا سکتے ہیں لیکن پھر ایک طولہ پوری زندگی ختم نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس کا خشکاش کے دانے کے برابر خوراک کافی ہے کلو کلی کے لئے ایک رتی کافی ہے ٹھیک ہے نا آپ کلو پارے کے لئے ایک رتی کافی ہے یعنی جسٹ اس کا آپ نے ڈینے لگانا ہے اس کی کنڈیشن کو یہ بدلے گا جو چیز گمون نار ہوتی ہے جاری ہوتی ہے وہ چیز کنڈیشن کو چینج کر دیتی ہے بدل دیتی ہے اسی کو ہم جاری کہتے ہیں گواسی کہتے ہیں جو چینجن نہیں کرتی کسی کو نکرا یا پارے کو یا کسی چیز شمس میں کنوٹ نہیں کرتی تو وہ تو پھر قیمون نار ہی نہیں ہے جاری گواسی نہیں ہے جناب یہ تنبہ بنائیں انشاءاللہ بھرکیہ پہلے اسی طرح بجاوے دے لیں تین چیزوں کے اندر پھر بھرکیہ اور شیر مدار کے میں کھرل کر کے اس پر لیپ کریں اور آگ دیں بند بیس کلو کی پھر نکال کر بھرکیہ خورا کی طور پر رکھ لیں ٹھیک ہے اور دوبارہ پھر شیر مدار کے اندر اس کو اب بیس سو کو چکا ہوگا اس کو کھرل کریں اور گیل ہکمت کر کے شیر مدار کے اندر ہر دفعہ پانئی دس تولہ جو ہے شیر مدار کھرل کر کے ایک تولہ تانبہ میں اس کو دس کلو کی آگ دیں یہ انگین تاغ ہوگی انشاءاللہ اس سے آپ کا یہ جو تانبہ ہے یہ قیمونار ہوگا میرے پاس پڑا ہے کیا کسی دن میں آپ کو پچھر سینڈ کروں گا اس کی اس کو تضاب کے اندر ڈالنے سال پڑا رہے گا نائٹرکیسٹ کے رنگ کو چین ہی نہیں کرے گا ایک سال کی میند سے بنایا تو آپ بھی بنائیں جناب اس سے فیدہ اٹھائیں رہا برک